اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا آز زیب کی دنیا میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزددار چٹ پٹے علو بینگن مسالہ کی رسمی شیئر کروں گی جو کہ دیکھنے میں بہت دیکھیں خوشنما ہے کھانے میں بہت ہی مزددار ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے گھر کی چیزوں کے ساتھ جو آپ کو بزار سے کچھ اضافی چیزیں نہیں لانی پڑیں گی جو گھر میں چیزیں ہیں انہی سے تیار ہوگی یہ تو چلیں بسمیتہ کرتے ہوں سب سے پہلے تو آپ میرے ویو دیکھیں میری سبزیوں کا میرے کچھنے کا ویو دیکھیں جیسے لگتا ہے کوسے اقضاء میرے کسر میں اتری ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہر رنگ ہے ریمبو بنی ہوئی ہے ہر ڈش دیکھیں میری پوری ریمبو بنی ہوئی ہے دیکھیں اس کے لئے سب سے میلے نے ایک کلو بینگن نہیں ہے سب سے پہلے میں نے ان کو اچھی طرح دھولیا ان کو اندر سے کٹ کر لیا یہ دیکھیں کروس کے نشان لگا لیے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو فرائی اندر تک ہوں گے اچھی طرح اور کوئی اگر کیلہ ہو تو وہ بھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور تازے بینگن نہیں ہے میں نے بالکل اور آپ نے بھی تازے ہی لینے ہیں ایک کلو میں نے آلو لیے ہیں دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں پنک کلر کے ریڈ کلر کے ٹوماتر لیے ہیں دو بڑے سائز کے اور سبز کرسی ملکے نہیں ہے میں نے بیس سے پچیس ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون لسن ٹھیک ہے اور مسالوں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون بھر کے چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک اور ہاف ٹیس ایک ٹیسپون حل دی آئل اس میں کھلا جائے گا تو چلیں بسم اللہ کرتی ہوں پین میں نے چڑھا دیا اوپر کڑائی میں میں پکا رہی ہوں یہ دیکھیں آئل میں نے ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ دیکھیں آئل گرم ہو جائے گا تو پھر اسکندر میں ڈالوں گی اس وقت تک اللہ کا نام پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ یہ دیکھیں بینگر میں نے ڈال دیا اسکندر کھانا پکاتے ہوئے اپنی زبان پر اللہ کا نام اللہ کا ذکر رکھیں اس سے آپ کی صحت میں بھی برکت ہوگی آپ کے کھانوں میں برکت ہوگی آپ کی رزق میں برکت ہوگی اور جو آپ کھانا پکائیں گے اس کے ذائقے میں تو بہت ہی زیادہ برکت ہوگی آپ ازما کر دیکھیں ٹھیک ہے یہ بینگن میں نے قرائی میں ڈال دی ہیں دیکھیں کتنے پیاری ہیں ان کی لوگ اور بینگن بھی ہماری صحت کے لئے خاص کا جن کو ہیوڈکیسٹ ہے گھٹنوں میں درد وغیرہ ہے ان کے لئے بینگن بہت ہی بیسٹ ہیں ان کو ہم اچھی طرح تیز آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ فرائی نہیں کرنا یہ پیارا سا بول میں نے اپنا اٹھا لیا اب اس کو تیز آنچ پہ فرائی کریں گے یہ دیکھیں بینگن ہمارے فرائی ہونا شروع ہوگی اب میں ان کی سائیڈی چینج کر دوں گی یہ دیکھیں ہم نے بزار کی اس میں سے کوئی چیز نہیں گھر میں جو مسالیں ہیں سادگی میں ہم ڈیاپ کارے ہیں اور سادگی میں دیکھیں کتنی مزے کی بنے گی اور کتنی خوبصورت بہت ہی وہی گھر کی چیزیں میں بار بار بتاتی ہوں کہ وہی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں انہی کو ہم عدل بدل کر کے اپنے ذہن سے تو پھر ریسپیاں تیار کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں دیکھیں بینگن ہمارے تیز آن پر فرائی ہو گئی ہیں دیکھیں ایک ایک بینگن ہمارا فرائی ہو گیا بس دل میں محبت رکھ کے کھانا پھائیں محبت کے ساتھ پکائیں گے کھانا تو آپ کا کھانا بہت ہی پیار سے پکائیں گے تو کھانا آپ کا بہت ہی لذیذ پکے گا کھانے کا بھی مزہ دل سے کھانا پکائیں گے تو کھانے کا بھی مزہ آئے گا یہ دیکھیں بینگن اب میں نکال رہی ہیں اپنے پیار سے بول میں میرے بول کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اور بینگنوں کا کلر اس سے بھی پیارا ہے یہ دیکھیں بینگن ہماری فرائی ہو کے نکل آئے ہیں باہیر چلیں گی اب ہماری ریمبو ڈش کانگ گئی اب ہم ریمبو کو چھیڑیں گے یہ گیا سب سے پہلے تو ہم نے اندر اس کے جالیں گے لسن ایک ٹیبل سون بھار کے میں نے لسن کا لیا ادر کا میں نے پوڈر لیا میرے پاس پوڈر تھا وہ پوڈر ہے آپ تازہ ڈالے تو زیادہ اچھا ہے